اسلام علیکم ناظرین 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 ڈراما سیلسان فارا موش کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ کیا کچھ دیکھنے والے ہو آج کیونے ہم آپ لوگوں کو بتانے والے پرڈیکٹ کرنے والے پیش گئی کرنے والے ہیں جو لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا چل جل سوڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین ماریا تو یہاں پر سارے کے سارے پیسے لے کر بھاگ چونکہ ہم فلک کے اور اسی وجہ سے یہاں پر یہ کافی زیادہ ٹینشن میں ہے رو رہی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ اسے ڈھونڈنے کے کوشش بھی کرے گی لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب کافی زیادہ یہ جڑے کانٹنے والی ہے یہاں پر اپنی نوال کی کیونکہ یہاں پر وہ حمزہ کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے گی ان لوگوں کا رشتہ تڑوانے کی کوشش کرے گی ہاں پر بچہ بھی اپنے پاس لے کر آنے کی کوشش کرے گی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتی جائے گی اور یہاں پر باتیں کرتی رہے گی کہ یہاں پر نوال یہاں پر کبیرک کے ساتھ بہت زیادہ رات رات بھر ملتی جلتی ہے اور یہاں پر وہ بلکل بھی تمہیں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اور یہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کر کر کے اسے اپنی طرف بھی مائل کرنے کوشش کرے گی اور یہاں پر کرے گی کہ میں تمہاری بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ فرینڈ ہوں اور ناظرین یہاں پر حمزہ جو ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ ٹیچ ہوتا جائے گا اور نوال سے اس کا دل جو ہے اکتا جائے گا اور یہاں پر شاید وہ ان دونوں کو جب اوپر سے جا کر پکڑے یعنی کہ یہ بات چیتی کر رہے ہوں یہاں ایسی کوئی سٹویشن بنا دی جائے کہ یہاں پر حمزہ دیکھے تو یہ بہت زیادہ غصے میں آجے اور یہاں پر کبیر کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے آجے اور یہاں پر نوال کو کافی زیادہ سنا جائے کہ یہاں پر میں تم سے شادی نہیں کروں گا یہ وہ بلا بلا اور جس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے فلک کو کیونکہ یہاں پر فلک تو ایک دم اب خالی ہے تو یہاں پر ویسے نوال تو اسے گھر سے نہیں ن نکالے گی لیکن یہاں پر یہ اس کے ساتھ چپچا پر نکل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بورا نوال کو لگے گا لیکن نظرین نوال کی اور نظرین ہم لوگوں کو جاہاں وہ کبیر کی شادی والا جاہاں محول دکھایا جا سکتا ہے ان دونوں میں کافی زیادہ اچھی جاہاں انڈرسٹینڈنگ دکھائی جا سکتی ہے آنے والے اپیسوڈز میں تو آپ لوگ کے چاہتے ہیں شادی ہو یا نہیں یہاں ہماری پڈیکشن اوڈو کا بے فرنز آ آج کے اوڈم صرف انہیں اللہ حافظ